اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کا گلاف بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے جس میں میں یہ والی گول یوز کر رہی ہوں تھریپلائی گول ہے اور قریشی ہے میرے پاس دو نمبر والا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چین بنا لینی ہے پانچ چین بنا لیں آپ لوگ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چین بنا کے اس کو پہلی چین کے ساتھ آپ نے سلپ سٹچ کر دینا ہے ایسے پھر آپ نے بنانا ہے تین چین ایک دو تین اور یہ جو ہول سے ہے نا درمیان میں اسی میں آپ نے دو بار ڈبل کروشیہ کرنا ہے ایک دو دو بار ڈبل کروشیہ کیا پھر دوبارہ سے دو چین بنائے پھر یہاں پہ آگیا ہم نے تین بار ڈبل کروشیہ کرنا ہے ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے تین بار ڈبل کروشیہ کیا پھر دو چین پھر سے تین بار ڈبل کروشیا ایک دو تین پھر دو چین اور پھر لاسٹ میں تین بار ڈبل کروشیا ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے چار کونیں ہم آہا میں بنانے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تین دین ڈبل کروشیا چار دفعہ کرنے اور درمیان میں دو دو چین کرنے ہیں اب لاسٹ میں آپ نے دو چین بنا دیئے اور جو پہلی تین چین تھی اس میں سلپ سٹچ کر دیں اس کو یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چار کونیں بن گئے ہیں ایک دو تین چار دوسرا سٹپ شروع کریں تین چین بنائیں اور پھر جو اگلی دو ہیں ڈبل کروشیا اس کی اوپر آپ نے ڈبل کروشیا کرنا ہے سمپل اس کی اوپر ہی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ جو کونہ ہم نے بنایا تھا اس میں آپ نے دو بار ڈبل کروشیا کرنا ہے ایک اور یہ دو دو بار ڈبل کروشیا کر کے پھر درمیان میں دو چین بنائیں پھر اسی جگہ پہ آپ نے دو بار ڈبل کروشیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے دو بار ڈبل کروشیا پھر آگے یہ جو تین ڈبل کروشیا ہم نے کیے تھے ان کی اوپر تین ڈبل کروشیا ہوں گے ٹھیک ہے ہر چین میں مطلب ایک ڈبل کروشیا ایک دو تین تین ڈبل کروشیا پھر آگے یہ کونہ آگیا کونے میں پھر آپ نے سیم وہی طریقہ بنانا ہے ٹھیک ہے دو ڈبل کروشیا کرنا ہے دو چین اور پھر سے دو ڈبل کروشیا یہ کونہ بن گیا آگے پھر سیم یہی طریقہ ہوگا ٹھیک ہے ان میں آپ نے ڈبل کروشیا کرنا ہے پھر کونے میں دو ڈبل کروشیا دو چین دو ڈبل کروشیا پھر ایک ایک ڈبل کروشیا پھر یہ لاسٹ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ لاسٹ والا جو ہے نا کونہ اس میں بھی آپ نے دو ڈبل کروشیا کیے ایک دو پھر دو چین بنا لیں اور پھر سے دو ڈبل کروشیا کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر آپ نے یہ جو ہمارے پاس تین چین تھی تیسری چین کے ساتھ آپ نے اس کو سلپ سٹیج کر دینا ہے دوسرا سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تیسرا بھی سیم اسی طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے جسٹ آپ نے تین چین بنانی ہے پھر آگے ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا کرنا ہے جتنی بھی چین ہے ہمارے پاس یہ آگے تک ٹھیک ہے ایک ایک ڈبل کروشیا اور پھر یہ جو کونہ آ جائے گا یہاں پہ آپ نے سیم وہی طریقہ دو ڈبل کروشیا دو چین اور پھر سے دو ڈبل کروشیا کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلا کونہ بن گیا آگے پھر آپ نے ہر چین میں ایک ایک ڈبل کروشیا پھر کونہ بنا لینا ہے پھر ایک ایک ڈبل کروشیا پھر کونہ اور یہاں پہ دیکھیں دو دو ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس تین تھے پھر اوپر سات ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹھیک ہے تو دو دو دونوں سائیڈوں سے بڑھیں گے اب آپ نے یہ اسی طریقے سے آگے کمپلیٹ کرتے جانا ہے جتنا آپ کو قرآن پاک کا سائز چاہیے آپ نے اتنا کر لینا ہے اس کو سیم یہی طریقہ ہے ہر سٹپ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے تو یہ آپ لوگ بنا لو پھر میں آگے آپ کو اس کو جوڑنے کا طریقہ اور سارا کچھ بتاتی ہوں اچھا جب یہ دیکھیں یہ راؤن درمیان سے سٹارٹ ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا اور آگے سیم اسی طریقے سے یہ بڑھتا گیا ہے جتنا سائز آپ کو جائے جیسے دیکھیں اب آپ نے قرآن پاک کا بنانا ہے تو میں آپ کو یہ کافی سے بتا دیتی ہوں ایسے آپ نے اس کو اب رکھ کے اس کو ایسے رکھنا ہے کافی کو اس کے بیچ میں رکھیں ایسے کر کے یہاں سے بھی آپ نے اس کو جوڑ لینا ہے تینوں سائلوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جڑے گا تو یہ والا ہمارا یہاں سے تینوں سائلوں سے جڑ جائے گا اور اوپر سے یہ ایسے آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جیسٹ آپ نے ان دونوں سائلوں کو جوڑنا ہے اور اس کو جوڑ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک بٹن لگا دینا ہے ایک بٹن ادھر لگے گا ایک بٹن ادھر لگے گا اور جیسٹ آپ نے اس کو جوڑ لینا ہے سمپل سا ہے بہت ہی آسان ہے آپ لوگ بہت جلتی بنا لگے اس کو یہاں سے میں آپ کو جوڑنا بتاتی ہوں اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی تو یہ والا ہم لوگ جوڑ لیتے ہیں اس کو اٹھا کر کے جوڑ لینا ہے پہلے ان دونوں سائیڈوں کو جوڑ لیں یہاں سے یہاں تک یہ والی دونوں سائیڈیں جوڑ کے پھر دوسرا سائیڈ آپ نے جوڑ لینا ہے دیکھیں اب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے یہ تو درمیان والی چین ہے نا ادھر سے یہ والی چین اور یہ والی چین ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو ایسے جوڑ لینا ہے داگے سے آپ قریشی سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی جوڑ سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں آپ ویسے جوڑ لیں پھر آگے آپ نے یہ ہر چین سے گزارتے جانا ہے آرام سے یہ جوڑتا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو سمپل یہ ایسے کر کے دونوں سائیڈوں سے جوڑ لیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ اس کو جوڑ لیں پھر دوسرا سائیڈ میں آپ کو جوڑ کے دکھا دیتی ہوں یہاں سے دیکھیں دونوں سائیڈوں سے جوڑ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھے سائیڈ سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ کیسا بنائیں بہت ہی آسان بہت ہی سمپل اور بہت جلتی بننے والا ہے یہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے جوڑ گیا ٹھیک ہے اب آپ اس میں قرآن پاک آرام سے ڈال سکتے ہو میں آپ کو یہ بک ڈال کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے باقی آپ قرآن پاک یا بک کا کور بنانا چاہیں اب دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے بٹن لگا دینا ہے فلاورز آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہو میں نے یہ والے فلاورز بنایا ہے ٹھیک ہے اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ڈسکرپشن میں دے دوں گی لنک اس ویڈیو کا تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو کو ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتایا کریں یہ والے سمپل فلاورز ہیں ٹھیک ہے یہ والے فلاورز آپ نے بنا لینے ہیں اور اپنی مرضی سے آپ جہاں بھی لگانا چاہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے تو ان فلاورز کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو لنک مل جائے گا تو ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ والا اور یہ والا بھی بنا کے دیکھنا ہے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے ویڈیو کیسی لگی ضرور بتایا کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ